کہ بچانے کی کوشش میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ کیا ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے ہم یہ سوچیں گے شاید یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے بھئی اس آخرت کا جو سارا نظام کھڑا ہوگا اس دنیا کے معاملات پر کھڑا ہوگا اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس بنیاد پر آخرت کا معاملہ ہمارے اوپر آئے گا تو اس وقت بھی ہماری ذمہ داری ہے اس دنیا میں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اولاد کو بچائیں تو اس لیے ہم نے کس قدر تیاری کی ہے اور ہم ذہنی طور پر کتنا تیار ہیں اور پھر محبت اور عقیدت بہترین چیز ہے لیکن محبت اور عقیدت کے ساتھ اطاعت اور فرمان برداری بھی چاہیے اطاعت اور فرمان برداری کے بغیر محبت اور عقیدت یہ جاہلان عامل ہو جاتا ہے تو اطاعت اور فرمان برداری تب ہی ممکن ہے جب انسان اپنے آپ کو حوالے کر دے اور اس ہدایات کی رہنمائی میں چلے تو اس لیے دوستو اس سلسلہ نقشبندیہ کی جو بات ہو رہی تھی آپ اور ہم سب سن رہے تھے کہ اس میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ اپنے مرشد کامل کے ساتھ بہترین محبت اور بہترین اس کے ساتھ اطاعت بھی ہو تو بات ہو رہی تھی اپنے آپ کو بچانا اور اپنی فیملی کو بچانا کیسے سب سے پہلی بات جو ایک فیملی کے لیے ایک خاندان کے لیے ضروری ہے وہ اس کا تعلق ماں باپ سے ہے کہ باپ اپنی ماں اپنی بیوی کو عزت دے یعنی شہر اپنی بیوی کو عزت دے اور بیوی اپنے شہر کو عزت دے کیا یہ ہم ون وے ٹریفک تو نہیں چاہتے کہ بیوی ہمارے قدموں میں پڑی رہے اور ہماری مرضی جو چاہے وہ کرتے پھریں کیونکہ ہم چودری ہیں یا اس کے برقس ہو کہ وہ شوہر بیوی کی مرضی کا تابع اور اس کے حکم کے پیچھے چل رہا ہے اور کوئی سوچ بیچاری نہیں نہیں یہ باہمی عزت ہے یہ عزت دیں گے تو آپ آگ سے بچیں گے آگ سے بچیں گے آپ آگ جو برباد کرنے والی چیز ہے اللہ نہ کرے کسی بھی جگہ پر اگر آگ بھڑک اٹھے تو اس گھر کا کیا حال ہوگا اگر کسی جنگل میں بھڑک اٹھے تو اس جنگل کا کیا حال ہوگا تو پہلی چیز جو ضروری ہے یہ آجز آپ کی خدمت پر عرض کر رہا ہے وہ آپ ان پر غور کریں فکر کریں سوچیں اور اس کے لئے سوچنے کی ضرورت ہے تو پہلی چیز عزت ہے اس کے بعد دوسری چیز ہے اعتماد کہ ضروری ہے کہ شوہر کا بیوی پر اعتماد ہو اور بیوی کا شوہر پر کیونکہ حضرت عوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اس میں دو کردار آگئے ایک والدہ تھی اور ایک صحاب زادے تھے اور ان کے